دوستو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو ان دونوں کے ہاتھ کٹ ڈالو یہ حد اللہ کی جانب سے مقرر ہے اور اللہ زبردست و واقف ہے تو جو اپنے قصور کے بعد توبہ کر لے اور اپنے آپ کو سوار لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے کیونکہ اللہ پخشنے والا مربان ہے دوستو وہ شخص جو کسی کا مال غیر قانونی یا اس کی مرضی کے بغیر لے لے تو چور کہلاتا ہے اور اس گھنونے عمل کو چوری کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو پاک جگوں کا خیال بھی نہیں کرتے مسجد کا ایک تقدس اور احترام ہے یہ بات تو تمام مسلمان جانتے ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو مسجد کے اندر بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے پہلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں نماز ادا کر رہی ہیں اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور ارد گلد ماحول کا جائزہ لیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ عورتیں سجدے میں جائیں جیسے ہی سجدے میں جاتی ہیں وہ عورت کا پرس اٹھانے کے لیے بھاگتا ہے لیکن پہلی بار میں ناکام ہو جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے جیسے ہی عورتیں دوسرے سجدے کے لیے جاتی ہیں تو وہ بھاگ کر پہلے سف میں سے عورت کا پرس اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے دوسری ویڈیو میں بھی کچھ عورتیں نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں ایک بدبخت اندر داخل ہوتا ہے اور بھاگتا ہے عورت نماز چھوڑ کر پیچھے بھاگتی ہے لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس سے اگلی ویڈیو میں مسجد کے اندر باجمات نماز ادا ہو رہی ہے ایک لڑکا اندر داخل ہوتا ہے اس کی نظر سامنے پڑے ہوئے بیک پر ہوتی ہے سارے ماحول کا جائزہ لیتا ہے اور بیک اٹھا کر تھوڑا پیچھے رکھ دیتا ہے اور نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرتا ہے پھر ارد گرد دیکھتا ہے اور بیک کو اٹھا کر سب سے پچھلی صف میں رکھ دیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے جب سب لوگ نماز میں مشکول ہو جاتے ہیں تو بیک اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اس سے اگلی ویڈیو میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اس لڑکے کی نظر سامنے پڑے ہوئے بیک پر ہوتی ہے موکہ دیکھ کر بیک کی طرف لبکتا ہے عورت اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ زور سے دروازے کے ساتھ جا کر لگتا ہے لیکن فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے آج کی آخری ویڈیو میں ملیے اس انوکے چور سے ایک شخص مسجد میں سویا ہوا ہے اور ایک شخص کالے کپڑے میں نمودار ہوتا ہے اس کی نظر اس سوئے ہوئے شخص کے پاس پڑے ہوئے موبائل پر ہوتی ہے اس چور کی ایکٹنگ دیکھو اور خود فیصلہ کرو کہ جب ہماری مساجد محفوظ نہیں تو ہمارے گھر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ ان کو سیدھے رستے پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کیسے ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ